کیا کہیں گے سر کیا تیاریاں ہیں اور مدداتاؤں سے مل رہے ہیں کن مددوں کو لے کر مدداتاؤں کے پاس پہنچ رہے ہیں اس چناؤں کو لے کر کے اور مدداتاؤں کے بیچ میں جو اتصا ہے سماج کے بیچ جو شوشت ونچیت جماعت ہے جو پرطاڑیت سماج ہے ایسے لوگوں کا بھرپور ساتھ مل رہا ہے لوگوں میں اتصا ہے اور لوگوں کو یہ پرمان جو ہے یہ ہو چلا ہے پرمانت ہے یہ کہ اصد صاحب جو ہے کسی بھی طرح کے انیائے کو کبھی برداشت نہیں کرتے کسی طرح کے ادھکاروں کا حنن کسی کا ہو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کسی کا شوشن نہیں برداشت کرتے وہ مکھر ہو کر کے دیش کے سمکش اپنی بات کو رکھتے ہیں اور تتھے اور ستھے کے آدھار پر اپنی باتیں رکھتے ہیں ایسے میں ہم لوگ بھی ان سے سیکھتے ہیں اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہ چناؤں لڑ رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم لوگ بھی یہاں دیش کی جنتہ کے ساتھ اور خاص طور سے اتر مدھ ممبئی جلہ کے لوگ سبا چھتر کے جو رہواسی ہیں جو جنتہ ہے جو متداتہ ہیں ان کے ساتھ نیائے کر سکیں ان کے آدھکار ان تک پہنچانے کا کام کریں گے ہم اور جو ان کی سمسیاں ہیں جو ان کے مدے ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں ان سب باتوں کو لے کر کے ہم بڑی مانداری کے ساتھ آگے بڑھیں گے جس کا لوگوں نے بڑا سواگت کیا اور سبھائیں چھوٹی ہو رہی ہیں لیکن وہ جو جماعت ہے شوشت اور ونچی جماعت جو کمزور ورگ ہے ایسے لوگوں کا ساتھ مل رہا ہے آج یہ لڑائی میں سمجھتا ہوں کی پیسے کی لڑائی ہے اور لوگ اس کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ اس کے اندر شامل ہیں جہاں پر لوگوں کا پیسہ ہے وہیں پر ہمارے ساتھ جنتا کا ساتھ ہے وشواس ہے تو ہمارے لیے وہ بڑی چیز ہے ہم لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں ہم تھوڑے کمزور ضرور دکھیں گے لیکن ہمارے ساتھ جو جنتا ہے جو کمزور ورگ ہے اس کی ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اتر مدھے ممبئی کے اگر بات کریں تو نئے چہرے نظر آ رہے ہیں ورشاگ آئے کڑھوں یا اجول نکم ہوں اور آپ بھی نئے ہیں جو اتر مدھے ممبئی کے مدداتوں سے سمباز ساتھ رہے ہیں ایسے میں کیا دیکھتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی سے پونم مہا جن دو بار چن کے آئیں تھیں اس کے بعد ان کا ٹکٹ کٹ آئے اجول نکم کو ملا پریادت لڑتی تھی برشاگ آئے کڑھ ہیں آپ ایم ایم پارٹی سے لڑ رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی چار سو کا آکڑ پار کرنے کی باتیں کر رہی ہیں کانگریس پارٹی بھی اپنے جیت کے دعوے کر رہی ہیں کیا پاتے ہیں آپ اپنے آپ میں دیکھیں اب میں کوئی بھارتی جنتا پارٹی کا پروکتہ تو ہوں نہیں نہ ہی کانگریس کا پروکتہ ہوں میں اتنا جانتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی ایک کارپوریٹ پارٹی ہو چکی ہے جو دیش کے مدھیم ورگ ہیں جو کمزور ورگ ہیں ان کا شوشن کر کے ادیوگ پتیوں کا پیٹ بھرنے کا کام کر رہی ہے جو اس کھائی کی طرح ہے جو کبھی بھر نہیں سکتا اور جو دیش کی عام جنتا ہے ان کا شوشن کیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کی گیس جو الپی جی سلینڈر ہوتا ہے اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی پیٹرول کا بھی وہی حال ہے روزگار دینے کی بات ہوئی تھی وہ بھی وہی کا وہی رہا ہے بلکہ روزگار چھینہ گیا لوگوں کا اور ڈالر کی بات کی جاتی تھی وہ سارے باتیں ان کی جھوٹ پر بیس ہے اور جو انہوں نے سارے وعدے کیے تھے اب تک آج تک جتنے وعدے کیے سوائے یہ تماشا تین سو ستر اور پھر ٹرپل طلاق جس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے چیزوں میں لوگوں کو فسا کر رکھنے کا کام اس موجودہ سرکار نے کیا اور ساتھی ساتھ کانگریس پارٹی بھی جو ہے اس میں کسی طرح سے کوئی آگے بات نہیں بڑھا پائی نہ کوئی قائدے کا ویروت کر پائی اور بہت ہی کمزور دکھ رہی ہے ہر جگہ میں اس کے ساتھ ان کا جو نترط ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جنتا اس پر وشواس نہیں کر پا رہی اور چار سو پار کرنے کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کی جھوٹ پر جو ہے یہ سارا بیسد ہے تو اب اس کے ساتھ ہم لوگ کہیں نہ کہیں آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جنتا کا جو ساتھ مل رہا ہے جماعت کو ہمارے ہم لوگ بھی چھوٹی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کامیابی ملے گی ایسے ہمیں پوری امید ہے جیسے کہ آپ نے کہا چھوٹی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ایم ایم پارٹی سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں مسلم جس طرح ووٹنگ ہے اتر مدھی ممبے کی بات کریں تو پڑی سنکھیا میں مسلم ووٹنگ یہاں پر ہے ایم ایم پارٹی کو ایک مسلم نظریہ سے بھی لوگ دیکھتے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے سپورٹیڈ رول کر کے بھی لوگوں کا کہنا ہوتا ہے ایسے میں کیا پاتے ہیں آپ اپنے آپ کو کی جو ٹکا ٹپنی ہوتی ہے تو کیا پاتے ہیں ایم ایم پارٹی کو لے کر آپ ٹکا ٹپنی جھوٹ پر بنیاد ہوتا ہے اگر واسطوکتہ میں جو اگر ایسی بات ہوتی تو ضرور اس کا کچھ نہ کچھ تتھ اس کا شاکش دکھتا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ کوئی کہیں نظر آ رہا ہے کوئی تتھے ستھے نظر آ رہا ہے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بھارتی جنتا پارٹی کا سارا تتھے ستھ انہوں نے جو کیے وعدے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں اور ایسے وعدے پورے کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تین سو ستر طلاق ٹرپل طلاق اور تمام ایسے تالی بجاؤ تھالی بجاؤ ان طریقے کے بکواس باتیں کرتے ہیں اور یہ کارپوریٹ جگت کے لیے صرف کام کرنے کا کام کرتے ہیں رہ گیا ہماری اپنی بات رہ گئے تو ہم لوگ سچ کی بنیاد پر جو ہے ہم نے اپنے پارٹی کا بنیاد رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں اور اسد اب ایسی صاحب اس دیش کے لیے میں سمجھتا ہوں کی ایسا ہیرہ ہے جنہوں نے اپنی ایمانداری کی بنیاد پر اپنے استیتو کو کھڑا کیا ورنہ نہ جانے یہ جھوٹوں کا جو جماعت ہے یہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں اتر مدے ممبے کی اگر بات کریں تو ووٹ بینک ہے ایم ایم پارٹی کا جیسے کی کرلا ویدان سبا کی بات کر سکتے ہیں پچیس ہزار ووٹ ایم ایم پارٹی کے ویدان سبا جو لڑے تھے انہوں نے لیا تھا سیکنڈ نمبر پہ رہے تھے ویدان سبا چناؤں میں کرلا ویدان سبا سے اور یہاں کی بھی بات کر سکتے ہیں چاندی والی ویدان سبا کی یہاں پر بھی ووٹنگ ایم ایم پارٹی کا ایسے میں جیت کی کیا امید آپ کو نجار آ رہی ہے چھے ویدان سبا اتر مدے ممبے میں ہے جیت کی بات یہ جنتہ پر نرور کرتا ہے ہم جنتہ کے بیچ جا رہے ہیں جنتہ کا وشواس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جنتہ کا پرتیساد ہم لوگوں کو بھرپور مل رہا ہے اور ایسی امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے اگر اسی طریقے سے جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں جیت ہماری انشاءاللہ ضرور ہوگی چلتے چلتے مدداتاوں سے کیا پل کریں گے جو آپ کو جتانے میں اہم بھومی کا ادا کرے میں اتر مدھ ممبئی لوگ سبا چھتر کی جنتہ سے نیویدن کرتا ہوں کہ بیس تاریخ کو پتنگ کے بٹن کو دبا کر اصد اویسی صاحب کا ساتھ دیں ان کو بھاری بہومتوں سے ویجائے بنائے اور اس لوگ سبا چھتر کے لوگوں کو ہم لوگ ان کی سیوہ کر سکے ان کو نیائے دلا سکتے ان کا ادھکار ان تک ایمانداری کے ساتھ پہنچا سکے میں یہ نیویدن کرنا چاہتا ہوں بہت دو شکریہ تو چناؤں ہیں لوگ سبا کے مددان کرنے جرور جائے گا لیکن مددان کرتے سمیں یہ جرور دیکھئے گا کہ استانی چھتر میں جو نیتا لڑ رہا ہے آپ کے بیچ جو وعدے کرنے ووٹ مانگنے آ رہا ہے کیا وہ اپنے وعدوں پر کھرا اترے گا تو مددان جرور کیجئے گا سو سمجھ کر اپنا نیتا چنیے گا موسیقی